سب ٹک ٹاک ہوں جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی کورین سٹائل سینڈویچ بہت مزے کے یہ ہوتا ہے یہ ان کی کیفز میں عام ملتے ہیں مجھے بہت زیادہ اپسن ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ بھی یہ ریسپی انجوائے کریں بہت ہی مزے دار اور آسان سے یہ ریسپی ہے تو چلیں ہی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پھر میں نے چکن لیا ہے اور اس کی بلکور باریک باریک لیئر میں کٹنگ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ باریک میں نے کٹنگ کیا کوشش کریں کہ آپ باریک ہی لیئر کٹ کریں کیونکہ ہم نے یہ سینڈویچ میں لگانا ہے زیادہ موٹا ہی میں کٹنے ہوں گی تو وہ اچھے نہیں لگیں گے تو یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون وائٹ وینگر ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون نمک سپرینکل کر دوں گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر جائے وہ سپرینکل کر دیں کوشش کرنی ہے سارے پیس کے اوپر اچھے سے آپ سپرینکل کر دیں اس کی جائے وہ میں سائٹ سینج کر دوں گی تاکہ دوسرے سائٹ پر بھی اچھے سے یہ لگ جائے اس کی اچھے سے کوٹنگ ہو جائے دونوں طرف نمک مرچوں ہم نے سپرینکل کیا تھا وہ دونوں طرف اچھے طرح سے ایکولی لگ جائے اس کو مرینیشن کے لئے تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لئے رکھ دوں گی تب تک کے لئے ہم نیکس ٹیپ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک باؤل لیا اینڈ تین نظر انڈے لیا ہے انڈوں کو اس باؤل میں جائے وہ میں شفٹ کر دوں گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ڈال دیا ہے اینڈ ون بائی فور ٹی سپون اس میں میں نمک کر دوں گی اچھے طرح سے انڈے کو وسک کر لیں گے جی تو ابھی میں ایک اور سیپرٹ باؤل لوں گے انڈے کو اچھے سے چھان لوں گے ابھی ایک پین لیں گے انڈ اس میں تھوڑا سا آئل سے پرنکل کر دیں گے انڈ برش سے اچھے سے سپرٹ کر لوں گے زیادہ آور آئل ہم نے یوز نہیں کرنا ہے انڈا جو اس میں ڈال دیں گے آہستہ آہستہ فلیم جو بلکل میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پر اسے ہم کوک کر لیں گے ایکوالی ہر طرف سے اچھے سے کوک کرنا ہے اس کے لئے پین تھوڑا تھوڑا فلپ کرتے جائیں گے ہر طرف تک انڈا جو اس میں ڈال دیں گے ایکوالی سپریڈ ہو جائے بغیر اسے اس کی سائیڈ چینج کی ہم نے انڈا یہ دیکھیں کوک کر لیا بہت باریک سی لیئر انڈے کی بنی ہے تو ابھی فلیم جو آف کر دیں گے ایک اور پین لیں گے انڈ اس میں تھوڑا سا آہستہ پینکل کریں گے برش سے اچھے سے سپریڈ کر لیں گے اور یہ زیادہ آئل یوز نہیں کرتے اسی لئے میں نے بلکل تھوڑے آئل میں جو ہے وہ سارا کچھ کیا تو ابھی چکن کے پیسے جو ہے وہ رکھ دیں گے فلیم بلکل میڈیم ٹو لو کر دیں گے اینڈ ٹو مینٹس ایک سائیڈ کو کریں گے اینڈ ٹو مینٹس دوسری سائیڈ کو کریں گے چونکہ ہماری لیئر باریک کٹ کی ہوئی تھی اسی لئے یہ بہت ہی جلدی سے اینڈ مزی کی جو ہے وہ دیکھیں تو اسی لئے آپ نے بھی چکن باریکی لیئر میں کٹ کرنا ہے بہت اچھا لگے گا سینڈوچز میں تو یہاں پر میں نے بریڈ لی انڈ اس کے کنارے جو ہے وہ کٹنگ کر دی ہیں تو ابھی یہاں پر میں میونیز لگا رہی ہوں دین ابھی کیچپ لگا دوں گے تو ابھی چکن کا پیس جو ہے وہ رکھ دیں گے دین انڈا رکھیں گے یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی باریک سی لیئر میں ککیا ہوئا ہے تو ابھی یہاں پر کیکمبر کے پیسے لیاں وہ رکھ دیں گے ایک ٹومیٹو پیس رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس چھوٹا ٹومیٹو تو آپ دو بھی رکھ سکتے ہیں دین اگین بریڈ کا پیس رکھیں گے ٹومیٹو کیچپ لگا دیں گے یہاں پر میونیز لگا دیں گے چکن کا پیس جو ہے وہ لگا دیں گے جی تو ابھی یہاں پر سیلیٹ پتہ لیا وہ لگا دیا دین اوپر جب میں کیکمبر کے پیسے لگا دوں گے ایک بریڈ پیس لیں گے اس کے اوپر میونیز اور کیچپ لگا کے اسے اچھے سے سپریٹ کر لوں گے تو ابھی میں اس کے اوٹو پہ لگا دوں گے سینڈویچ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکے اسے ابھی ہم گریل کرتے ہیں اگر آپ کے پاس گریل پین ہے تو آپ اس میں کر لیں ورنہ میرے پاس یہاں پر سینڈویچ میکر ہیں اس میں گریل کی اوپشن بھی ہے تو وہ والا میں نے اس میں لگا دیا اسے ابھی میں گریل کر لوں گے تو اچھے سے اسے گریل کر لیا تو ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر میرا گریل سینڈویچ بہت مزے کا یہ بنا ہے اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کلر فول سینڈ مزے کا دیکھنے میں لگ رہا ہے بہت زیادہ یہ مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا سپیشلی جو ویٹ لوز کر رہے ہیں وہ یہ لے سکتے ہیں بچوں کا لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں ویڈیو سند آئی ہو تو ضرور لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں جی تو کیسا لگا آپ کو یہ سینڈویچ مجھے ضرور کومیٹ میں آج بتائیے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو خوش رہے ہیں دوسرا کو خوش رکھیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ